ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اونلی ڈیفنس لائف نائنٹی فور میں آج ہم بات کریں گے ویلے ڈیفنس گارڈ کے دو جوانوں کے بارے میں جو کی دیش کے پرتی اپنا فرجینی باتے ہوئے شہید ہو گئے یہاں دونوں جوان جمہو کشمیر کے کسٹوار جلے کے اہلی علاقے کے رہنے والے تھے بات ہے سات مومبر دوہزار چوبیس کی جب یہاں دونوں جوان کسٹوار جلے کے منجلہ دار جنگلوں میں اپنے گریلو جانوروں کو چرانے گئے تھے جب یہاں اپنے جانوروں کو چرانے گئے تھے تو اتنکیوں نے انہیں روک لیا اور دونوں جوانوں کا پرن کر لیا جب یہ جوان جنگلوں میں گئے تھے تو اپنا اتھیار گھر ہی چھوڑ کر گئے تھے جس کارن اتنکیوں نے ایسا کیا اگر ہمارے ویڈی جی جوانوں کے پاس ہتھیار ہوتا تو اتنکی ایسا کرنے کا سوچے تک نہیں ویڈی جی جوان قلدیب کمار جی کا پیتا جی کا دھیان ایک ہفتے پہلے ہی ہوا تھا جس کرن میں ایک ہفتے سے جنگل کی اور نہیں جا رہے تھے اور آج ہی وہیں اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے جنگل آئے تھے اور یہ حاصل ہو گیا اتنکیوں نے کارتہ دکھاتے ہوئے یہ قدم اٹھایا اگر ہمارے ویڈی جی جوانوں کے پاس ہتھیار ہوتے تو اتنکی یہ گلتی کا بھی نہ کرتے اتنکیوں نے ہمارے ویڈی جی جوانوں کی تصویریں ان کے پریوار والوں کو بیجی جسے پتہ چلا کہ ہمارے جوان اتنکیوں کے کبجے میں ہیں دونوں جوانوں کی آنکھوں پہ پٹی اور ہاتھ بندے ہوئے اور موہ آنکھوں سے کھون بہرہ تھا ابھی ہمارے ویڈی جوانوں کے شبرامن نہیں کیے گئے ہیں شہید ہونے والے ویڈی جی جوانوں کے نام نظیر احمد پتر محمد خلین جی اندیب کمار پتر عمر چند جی سرکشا بلدوارہ اتنکیوں کو ڈونڈا جا رہا ہے جلدی انہیں ڈونڈ کر موت کی گاٹ اتار دیا جائے گا اور ہمارے ویڈی جوانوں کے شب کو پورے سینک سممان کے ساتھ انتیم بیدائی دی جائے گی بھگوان ہمارے شہید ہوئے ویڈی جوانوں کی آتما کو شانتی دے آپ لوگوں کو جان کر احرانی ہوگی کہ ان جوانوں کو کسی بھی درہ کی کوئی سیلری نہیں ملتی یہ بس اپنے دیش ویڈگاؤں کے لیے ہتھیار اٹھا دیش کے دشمنوں کا خاتمہ کرتے ہیں شہید ہوئے دونوں جوانوں کو دل سے نمت ایسے اور جا باز چینکوں کی سٹوری سننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل Only Defense Life 94 کو سبسکرائب کریں جائے ہند